ہاں ہیلو دوستو راجبان سنگھ محلی گولڈ گروکل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگتہ ہے اور آج کا ٹاپک گوہوں میں جو عام باتیں سننے کو ملتی ہیں اس کو لے کے بنایا گیا ہے کیونکہ میں کافی ان دنوں میں میرا چکر لگ رہا ہے گوہوں میں جاتا ہوں میں بیٹھ کے باتے ہوتی ہیں تو زیادہ تر لوگ جو باتے کرتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے جو باتے ہوتی ہیں کہ بھی پڑھ لکھ لو یار ہم نے تو پوری جندگی گریبی میں نکال دی آپ کا تو کچھ بن جائے مطلب آپ تو کم سے کم امیر بن جاؤ دوستو پڑھائیں کے بعد گریبی کو بھائے بھائے تو بولتے ہیں وہ کہ ہو جائے گی کیا اصل میں ہو سکتی ہے نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ گریبی ختم ہونے کا کارن نہ ختم ہونے کا کارن ہے کہ ہم جو نوشنلل انکم ڈاٹا ہے اس کے آس پاس بھی نہیں رکھتے اس کے آس پاس کرتے نہیں ہیں کوئی بچہ پڑھ لیتا ہے کس نے گریجویشن کر لی پوسٹ گریجویشن کر لی جب جاب کے لیے جاتا ہے پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار ملہ پچاس ہزارتیں نیچے نیچے ڈبڑ جاتے ہیں جن کو سرکاری نوکری ملی ہوئی ہے ان کا تھوڑا بہت فرق پڑھ سکتا ہے ہو سکتا ہے ان کو اوپر سے کچھ پیسہ بنتا ہو یا کسی اور طریقے سے ان کا پاس پیسہ آتا ہو کئی ملہ پنجاب میں یا پورے ہندوستان میں بھی ایسی پوسٹیں ہیں جن کے جن کی سیلری سے کئی گناہ زیادہ ان کو جس کو رشوت کہتے ہو مل جاتی ہے تو وہ تو ان کی گریبی تو شاید دور ہو جائے لیکن جو عام آدمی ایک سیلری لے رہا ہے سیلریڈ پرسن اور جو کرپشن نہیں کرتا کیا اس کی گریبی دور ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس جو انکم ڈاٹا ہے وہ اس کو میچ ہی نہیں کر پتے یدی پورے پروار میں چار میمبر ہیں اور ایک آدمی جوب کر رہے ہیں اور صرف سیلری سیلری ہے اس کی تو ان میں سے گریبی کبھی نہیں جائے گی یہ ہمارا بہم ثابت ہو جاتا ہے کیوں نہیں جائے گی کیونکہ یہ انکم ڈاٹا ہے انیسا چالی میں دس روپے انیسا ساٹھ میں سو روپے ہے بیس سال کے بعد یہ جو بیس سال ہے یہ سارے سپین بیس سال کے بعد دس گناہ جو انکم بڑھتی ہے یعنی پھر بھی دوزار بیس میں ایک لاکھ روپے کمائے گا تو وہ کتنے پیسے کمائے گا بھی دس روپے تو دس روپے کما کے گریبی کیسے دور کری جا سکتی ہے لاکھوں روپے کمانے والے ہمارے آس پاس ہیں یہ میں ویڈیو پہلے بھی بول چکا ہوں بار بار بنانا پڑتا ہے تو یہ جو لاکھ روپے کمانے والے بندے ہیں لائی سی والے بجلی بورڈ پولیس والے فوجی بھائی کوئی اور کتنے ہیں کیا ان کی گریبی دور ہوگی دال روٹی چلنا اور بات ہے گریبی دور ہونا اور بات ہے گریبی دور ہونے کا مطلب ہے اپنے سپنوں کی جندگی جینا میں نوکری کے خلاف نہیں ہوں میں نے دو نوکری کی ہیں بدل چار نوکری ٹوٹل دی دو نوکری جوین کر کے میں نے ریجین کیا ہوا ہے تو میں نوکری میں سیٹس بھائی نہیں ہو پایا کیوں کارن کیا تھا کہ جتنا ہمارا جتنا ہمیں پیسہ ملتا ہے اس سے زیادہ کرچہ ہے انفلیشن یہ دی ہم مہنگائی کا دیکھیں مہنگائی ہمارے اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے میں نائنٹین ایٹی ون میں میری تنخواہ صرف تھی چار سو بات سٹر پے جو پہلی سیلی تھی فروری میں ملی تھی میرے کو آئیس فروری اینڈ میں فرسٹ مارچ کو سلی ملی تھی چار سو بات سٹر پے تب ہی ہمارے ایک رشتے دار عمر جیت جو کافی بڑے آفیسر تھے ریجر بنک آف انڈیا میں ان کی سیلی تقریباً 3500 اور میرے سے ناؤں گناہ جاتا تو ان کو بہت زیادہ میر ہونا چاہیے تھے ہے لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد اب تو میری عمر ایج بھی 60 کی ہوگی ہے ان کی میرے سے زیادہ سی زیادہ تھی دس سال ستر کے آس پاس ہوں گے تو وہ پینچن تو ملتی ہے ان کو کیا ان کی گریبی دور ہوئی کبھی نہیں ہوئی کیونکہ کس ہر طریقے سے جب جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے یہ کہا جاتا ہے ان کے پروار سے سنا جاتا ہے ان سے سنتا تھا ہمیں تو بھائی جتا جب آپ کی شیلری بڑھ جاتی ہے اتنی خرچیں بڑھ جاتے ہیں تو امیر کون ہوگا جو اپنے خرچوں سے زیادہ پیسے کمائے گا یا آپ کا ایک لاکھ روپے خرچ ہے آپ دو لاکھ روپے کمالیتے ہو تین لاکھ روپے کمالیتے ہو تو ہم کسی کٹاگری میں آپ کو لے سکتے ہیں یا ایک لاکھ روپے ہماری انکم ہے تو ہم امیر کیسے ہوئے میں نے کل بھی ویڈیو ایک بنائی تھی کہ بھائی زیادہ پیسے کمانے والا آدمی امیر نہیں ہوتا امیر آدمی وہ ہے جو اپنے پورے خرچیں نکالنے کے بعد کچھ سیونگ کر کے اس کو اس پیسے کو انویسٹ کر لیں بینا انویسٹمنٹ کے کوئی آدمی امیر نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی سلری آپ کی ڈال روٹی پوری کرے گی تو آپ یہ ساری باتیں ساری فجول کی باتیں گریبی کو بھائی بھائی نہیں ہو سکتا پڑھائی میں کوئی دم نہیں ہیں ایسی نوکری میں کوئی دامنی جو آپ کی گریبی کو آپ کے گھر سے نکال دیں سو سمپل بات یہ ہے کہ ہمیں یدی ہمیں اپنی خرچوں کی چنطہ ہے تو ہمیں اپنی آمدن بھی بڑھانی پڑے گی اب کل ہی کمنٹ کیا تھا کسی بندے نے کہ سارا آپ یہ تو بتا رہے ہو کہ آمدن کا میں اس کو بڑھانے کا فارمولہ نہیں بتا رہی اس کا فارمولہ یہ ہے کہ یدی آپ جوب کر رہے ہو جوب کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اور بھی کرنا پڑے گا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ جوب کر رہے ہو آپ کی ڈال اٹھی چل رہی ہے اور آج ہی جوب کو چھوڑ دو کر دو نہیں چھوڑ دیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور سوچنا شروع کرو یا اکیلی جوب آپ کو اپنی مرجی کی جندگی نہیں دے پا رہی ہے پھر میں کہتا ہوں جو جو رشوت وغیرہ جو ہے اس کو چھوڑ دو اس کو آپ اس میں عمدن میں مت گنا آپ جو سیلری لے رہے ہو جو ایک صرف سیلیڈ پرسن ہے ایک سیلری ڈوارا بندہ چار بچے ہیں چار جی ٹوٹل ہیں اس کے ماں باپ بھی ساتھ میں ہو تو وہ گجارہ ہی کر سکتا ہے بڑی مشکل سے ہو سکتا ہے گجارہ بھی بہت مشکل سے کرتا ہو یہ عیش کرنے والی بات کوئی نہیں سو سمپل بات یہ ہے میں ماں باپ کو کہتا ہوں جو باپ ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو پڑھا دو اور گریبی ختم ہو جائے گی یہ بات ٹھیک ہے ان کی میں یہ نہیں کہتا میں پڑھائی کے اخلاف نہیں ہوں پر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بچوں کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی جرور دو کوئی اور ایجوکیشن سکل بھی ان کے بڑھاؤ یہ نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ نو سے پانچ مل گیا اور وہ اپنا گزارہ کرے گا گزارے نہیں ہو رہے دوستو پریشر بہت زیادہ اسی لیے لوگ ہم لوگ سب لوگ ڈپریشن میں چل رہی ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی پیسے ہمیں گزارے لائک نہیں ملتی پھر باؤس کا جو اوپر والا باؤس ہے وہ بیٹھا ہے اس کا اس کو پریشن ہے وہ سارا نجلا اپنا سارا گصہ تو اپنے باؤس کا گصہ آپ کے اوپر جھاڑ دیتا ہے تو یہ ڈپریشن کا کارن ہو سکتا ہے یہ یہ دیا آپ اپنی آمدن کے پریزنٹ آمدن کے ساتھ ساتھ اپنی سکل کے ساتھ کچھ آمدن بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے لیے سونے پر سوہگا ہوگا تو دوستو آج کے لیے اتنے ویڈیو چلے گے لائک کرنا شیئر کرنا اور اس کے اوپر چرچہ بھی کرنا آج کے لیے اتنے بہت جلد نیے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن جرور دبا دو بہت جلد آپ کے سامنے آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ راجبن سنگھ مہدی